اسلام علیکم میں ہوں ساجتہ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں ایسا کچھ نہیں ملتا سودا سلف اچھا نہیں ملتا کھانے پینے کی چیزیں اچھی نہیں ملتی نہ دودھ اچھا ملتا ہے ایکس ویزر بہت کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو نہیں ملتا سری لنکا میں تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہی ہوں جہاں سے میں سودا سلف لیتے ہوں میں آج یہاں سے سودا لینے آئی تو سوچا میں ایک ویڈیو بناوں اور اپلوڈ کروں تاکہ پتا چلے سری لنکا میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا یہاں سے جہاں سے میں سودا سلف خریدنے آئی ہوں یہ آرپیکو سپر سینٹر ہے آپ سپر مول بھی بول سکتے ہیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن اس کا نام آرپیکو سپر سینٹر یہ نگمبوں میں ہے میں سری لنکا رہتی ہوں تو یہاں اس مول میں ایکس ویزرٹ ہر چیز مل جاتی ہے ٹیسٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ملتا ہر چیزیں یہاں کچھ بھی لیں آپ آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے میں بہت سی چیزیں یہاں سے پرچیس بھی کرتی ہوں اور آپ ویڈیو میں دیکھتے بھی جائیے گا اس میں بہت کچھ ملتا ہے جیسے کہ چینی پتی آٹا بہت سے شیمپوس وغیرہ آگے چلتے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا دیکھتا ہے اس میں کیا کیا ہم لیتے ہیں اس میں اور اس مول میں ہے کیا کیا یہاں پہ ہر قسم کا تقریب ہے تیل آپ کو ملے گا جیسے کہ ناریل کا بادام پشتے خروڑ مجھے تو ترے نام بھی نہیں آتے جتنے یہاں پر آئل بغیرہ تیل اور قسم کے ملتے ہیں آپ کو ہر حلق قسم کی ورائٹی ملے گی آٹا بھی ملتا ہے جس طرح کا آپ آٹا لینا چاہیں آپ ہر طرح کا آٹا ملتا ہے اور آٹا بہت اچھا ملتا ہے ان لوگوں کے لیے اس پیشلی طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں سے کچھ اچھا نہیں ملتا نہ آٹا اچھا ہوتا ہے نہ چاہوال اچھا ہوتا ہے نہ کچھ پھلانا پھلانا کچھ بھی نہیں اچھا ملتا لیکن ایسا نہیں ہے بنانے والا اچھا ہو تو چیزوں ساری اچھی ہیں بہت کچھ اچھا ملتا ہے دال چاہوال وغیرہ سب کچھ تو سہیں میں بس سانبا ہے یہاں پر جو الگ ہے جو سری لنکا کے لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں یہاں پر کوکونٹ کا آئیل بہت کس موقع ملتا ہے باقی یہاں پر چائے کی پتی بھی بہت اچھی ملتی ہے اور چائے کی پتیوں کی کتنی ورائیٹیز ہیں شاید میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی بہت زیادہ ہے یہاں میگی وغیرہ نیوڈلز یہ بہت ساری کس موقع ملتی ہیں یہاں پر ہر قسم کے سوس ملیں گے مینویس کیچو وغیرہ ہر ورائیٹی ملے گی ہر ٹیسٹ ملے گا لیکن تھوڑا ٹیسٹ الگ ہے لیکن کھانے کے قابل ہیں ا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ ساری میکرونی رکھی بھی ہے ہر طرح کی میکرونی ملے گی میکرونی تو سیم ہی ہوتی بس ڈیزائن شیب وغیرہ ہر طرح کی میکرونی ملے گی کیوپ وغیرہ ہر طرح کی کیوپس وغیرہ ملیں گے ہر ٹیسٹ میں ملیں گے یہاں پر آئیل کی بہت اچھی ورائیٹیز ملتی ہے بہت اچھا آئیل ملتا ہے اگر تھوڑا مہنگا ہے لیکن اجسٹ ہو جاتا ہے اور سستہ بھی ملتا ہے ایسا نہیں کہ یہاں سستہ آئیل نہیں ملتا ہر طرح کی چیز ملتی ہے یہ آرپی کو بہت بڑا ہے لیکن اتنا بھی بڑا نہیں ہے لیکن اتنا ہے لیکن اسے پورا کیمرے میں کور نہیں کر پائیں ہر چیز نہیں میں نے دکھائی بس وہیں وہیں گئی جو چیز مجھے چاہیے تھی تو بس یہاں بہت ہر دفعہ یہاں جب بھی جاؤ تو یہاں آفر ضرور ہوتی ہے اتنے پرسن ڈسکاؤنٹ ہے وہاں آفر چل رہی ہے تو ڈسکاؤنٹ میں سے تو میں نے ایسا کچھ نہیں اٹھایا کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا میرے یوز کے لیے تو یہاں بھی میگی وغیرہ تھی جو میں نے نہیں لی لیکن ڈسکاؤنٹ رہی شیمپو ویسلین بغیرہ کنڈیشنر کی بات تو وہ بھی بہت اچھے ملتے ہیں یہاں ہر قسم کی ورائیٹی ملتی ہے اگر دیکھا جائے نا ایٹی ایٹ پرسن یہاں پر شیمپو موجود ہے جس جس کالیٹی کے ہوتے ہیں جس کمپنی کے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایٹی ایٹ پرسن یہاں پر موجود ہیں کچھ شیمپو ہوں گے جو آپ کو یہاں سے نہ ملیں لیکن ہر طرح کے شیمپو وغیرہ یہاں موجود ہیں آپ جیسا بھی لینا چاہیں کنڈیشنر وغیرہ ویسلین لوشن فیس ووش لیڈیس فیس ووش مردانہ فیس ووش سابون وغیرہ ہینڈ ووش ایکس و ایزیٹ بہت اچھا ملتا ہے بہت سی ویڈیس ملتی ہیں اور ملتا بھی اچھا ہے ایسا نہیں کہ ایسا چیزیں کچھ نہیں ملتا آپ لوگ آگیا کے ویڈیو میں دیکھیں کہ آپ لوگ کو دیکھ بھی رہا ہے یہ سب چیزیں ملتی ہیں سری لنکا میں میں سری لنکا کی بات کر رہی ہوں کیوپیس بغیرہ بھی بہت اچھی ملتی ہے ہر قسم کی ہر ویڈیس ملتی ہیں یہاں پر ہینڈ ووش وغیرہ بھی بہت اچھے ملتے ہیں سائنٹائزر بہت اچھے ملتے ہیں بہت سی چیزیں ڈسکاؤنٹ میں بھی ہوتی ہیں جب جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہمیں لوشن بڑا اچھا ملتا ہے یہاں بچوں کے لیے سری لیکس وغیرہ بچوں کے لیے بی بی شیمپو آئیل ایکس و ایزیٹ بچوں کی بھی ہر چیز ملتی ہے سائنٹائزر بھی ملتی ہے لگ بک ایسا کچھ نہیں ہے کہ الگ ہو اگر دیکھا جائے تھوڑی پرائس زیادہ ہو سکتی ہے لیکن چیزیں سیاری سائنٹائزر بروش وغیرہ جھاڑو سب کچھ یہاں سے ملتا ہے لوگ خرید کے بھی جار ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کے برطن وغیرہ وہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ملتے ہیں جبکہ یہاں پر کانچ کے برطن نون سٹیک برطن سب ملتے ہیں جو میں نے آپ لوگ کو نہیں دکھائے چند بر پلچ وغیرہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی کنٹری میں کیا ملتا پلحال میں سری لنکا میں ہوں اگر آپ لوگ کوئی سوال مثل سلکم میں ایسی کونسی چیزئے ہیں جو نہیں ملتی چیز کچھ ملتی چ happy me ملتی لیکن اگر وہ سوال کرے کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے میں ان کے سوال کا جاب ضرور دوں گی اور ہاں یہ بھی کوشش کروں گی وہ چیز دیکھوں کہ ہاں سری لنکا میں ہے بھی یا نہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سری لنکا میں نہیں ہے کیونکہ سری لنکا میں مسلم لوگ رہتے ہیں سری لنکا میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو پاکستانی چیزیں کھاتے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے سری لنکا بھی ہے لیکن انسان اپنی لائف یہاں گزار سکتا ہے یہ سب میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ جب میں نئی نہیں سری لنکا آئی تھی تو مجھے یہ ہی بتائے گیا تھا کہ سری لنکا میں رہنس ہیں ان کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے سودہ اصل پچھا نہیں ملتا کپڑے اچھے نہیں ملتے رہی کپڑوں کے بعد کپڑے تو بہت اچھے ملتے ہیں اگر میں گئی شاپنگ کرنے تو میں کپڑوں کی بھی ویڈیو بناوں گی بتاؤں گی کہ کہاں کہاں سے کپڑے بہت اچھے ملتے ہیں کپڑے بھی سری لنکا میں بہت اچھے ملتے ہیں یا دیکھو کتنی ورائٹیز کے سرف رکھیے میں ہیں بہت اچھا بہت کچھ مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملتا آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے جائیں آگے یہاں سبزیاں سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیاں بھی اچھی مل جاتی لیکن میں نے ویڈیو میں سبزیاں خود نہیں خریدی اور اس لئے ریکورڈ بھی نہیں کر پائی بریٹ وغیرہ بہت اچھے ملتے ہیں انڈے وغیرہ سب بہت اچھے ملتے ہیں بنانا بہت اچھے ملتے ہیں بنانا بھی آپ کو بہت سی ورائٹیز میں ملے گا ہر الگ قسم کا آپ کو بنانا ملے گا اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ یہاں پر اناناس بہت سستہ ملتا ہے اناناس بہت سستہ ملتا ہے اور پپیتہ بھی بہت سستہ ملتا ہے اور یہ سری لنکا میں پایا بھی بہت جاتا ہے میں کوشش کروں گی کہ میں سری لنکا میں جتنی ویڈیبلز وغیرہ ہیں جیسے سبزیاں ہیں میں ان سب کی ویڈیو بناوں تاکہ لوگوں کو پتہ جلے سری لنکا میں سبزیاں بھی بہت اچھی ملتی بھی بہت اچھے ملتے ہیں ہاں سری لنکا کے بھی فروٹ ہوتے ہیں کچھ پاکستانی آلکھ سے فروٹ بھی ہوتے ہیں آفٹر کنٹری سے آئے بھی فروٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں یہاں یوگرٹ کرڈ بغیرہ بہت جیسے دہی جگہو یہ ساری دہی کی ورائیٹیز ہے اب جیسا بھی دہی لینا چاہیں مزریرہ چیز چیڈر چیز وغیرہ یہاں پر کرڈ کی جیسے دہی کی بہت سی ورائیٹیز ملیں گے آپ لوگوں کو یہاں پر یوگرٹ بہت ملتا ہے کھانے کے لیے جیسے کہ میٹھا دہی ہوتا ہے وہ اور میٹھا دودھ بہت سی قسموں کا بہت سی فلیورز کا ملتا ہے اسٹوبری فلیور جیسے چوکلٹ فلیور ونیلا فلیور الگ الگ قسموں کا ملتا ہے آپ کو وہ بھی دیکھنے میں آئے گا ویڈیو میں یہ جو چھوٹی چھوٹی بارٹلز رکھیم ہیں ان میں الگ الگ طرح کا دودھ ہے کچھ جوس وغیرہ ہے الگ الگ فلیورز کے کالرنگز یہاں رکھیم ہیں یہ نیچے پیکٹس میں دودھ ہے سارا ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں فرائیڈ کرنے کے لیے چیکن ہے کچھ ہاں فرائیڈ چیکن بھی ملتا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں یہاں الگ الگ قسموں کی مچھلیاں ہیں چھوٹی سی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی بڑی مچھلیاں ہیں اور دھینگیاں بغیرہ ہیں اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ اس میں رکھا ہوا ہے یہ سب فش ہے اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ان میں یہ سارا چکن نہیں ہے اس کے اندر کچھ فش ہے کچھ چکن ہے وہ کچھ جنگا ہے کچھ الگ الگ طرح کی کلیجی وغیرہ یہ سارا اسی طرح کا ہے آپ لوگ نے دیکھا نا یہ فریز میں کتنا کچھ رکھا ہے بہت کچھ ہے ان میں سے کئی بار ہم لوگ بہت سی چیزیں لے کر کھا چکے ہیں جیسے کہ ایسی ہیں کھانے والی ہیں کیوں نہیں ہے اور یہاں جو سری لنکا کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بہت سو لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ وہاں یہ نہیں کھا جاتا وہ نہیں کھا جاتا ہم یہ نہیں کھا سکتے ہیں وہ کچھ نہیں یہ کھانے کے قابل لیکن یہاں پہ بہت اچھی بات یہ ہے سری لنکنوں کی کہ وہ لوگ بتاتے ہیں اگر تم لوگ مسلم ہیں کہ تم لوگ یہ چیز نہیں کھا سکتے کیونکہ مسلم ہیں ایسی چیزیں نہیں کھاتے وہ لوگ خود بتاتے بھی ہیں سلنکنوں کی یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پر چیکن فرائیڈ رکھا ہوا ہے سموسے پکوڑے وغیرہ ایکس ویزر یہ سب کچھ رکھا ہوا جو ہم نے صرف ڈی فرائی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو بس پانچ منٹ میں بن کے تایار ہو جائیں گے تندوری روٹی ملے گی چپاتی ملے گی یہ سب کچھ ملتا ہے اور یہاں ہر قسم کی دال موٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے چینے موپلی وغیرہ یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے بس یہاں ہی یہ جو حالو کی چپت کے پاپر ہیں یہ بہت مہنگے ملتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ تھوڑا الگ ہے مجھے نہیں اچھا لگا لیکن اچھا بھی ہے بہت سب پاپر اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت مہنگے ملتے ہیں اور یہ بھی دیکھو کانچ کے کچھ برطن ہے کچھ پلاسٹکی بڑھنیاں ہیں کچھ پلاسٹکی ٹوکریاں یہ وہ جب آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈسکاؤنٹ میں ہیں آفر چل رہی ہے ہمیشہ اس آفر رہتی ہے بہت اچھا ہے بچوں کی گلونیں بہت اچھے ہیں بہت سی چیزیں بچوں کے لئے مل جاتی ہیں جیسے کہ بیگ وغیرہ کتابیں پینسل گلدان بڑے اچھے ملتے ہیں سری لنکا میں کپڑا بہت اچھا ملتا ہے انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو بہت اچھی گئی میری تو میں کپڑوں کی ویڈیو بھی بناوں گی کہ سری لنکا میں کپڑا کیسا ملتا ہے اور کتنا مہنگا ملتا ہے کتنا سستا ملتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سری لنکا کی سکاوت سکاوت جیسے کی کلچر کے بارے میں انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ لوگ کو یہاں نا یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بودھس لوگ جنہیں مانتے ہیں جنہیں پوچھتے ہیں ان کی مورتیاں بھی یہاں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں ان مورتیوں کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی چیزیں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جو کیمرے میں نہیں آئی مجھے تو دکھائی تھی لیکن کیمرے میں نہیں آئی انشاءاللہ پھر ویڈیو بناوں گی تو تھوڑی سہی نہیں بناوں گی میں ان چیزوں کی جو سری لنکا کی ایک الگ سے شان ہے جیسے کہ دکھائی جاتی کہ یہ سری لنکا میں ہی صرف بنتی ہیں یہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بودھس لوگ کی ہیں یہاں پلاور گلدان بہت اچھے ملتے ہیں بڑی خوبصورت ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بچوں کی چیزیں وغیرہ جو میں نے ادھر سے نہیں دکھائی دیکھو کتنے پیارے پیارے انہوں نے ڈولز وغیرہ بنا کے رکھے ہیں یہ کرسٹینز کے ریل ہیں جنہیں وہ مانتے ہیں بہت فنی یہاں پر کھلونے بھی تھے جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن کچھ تھوڑے بہت تو دیکھ رہے ہیں پیاری پیاری انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی مئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا فلاوائر سے یہاں بالو بہت اچھے ملتے ہیں تھوڑے مہنگے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں جب سے بھی اس سینٹر میں گھوم رہی ہوں تو تب سے میں یہ ہی دیکھ رہی ہوں کہ جگہ جگہ پر ان لوگوں نے سانیٹائزر رکھے ہیں کہ ہاں ہینڈ سانیٹائزر کرتے رہیں ویڈیو بہت ہو گئی اور بہت ٹائم بھی میں لگ گیا ہے اب چلتے ہیں کاؤنٹر پر یہاں پر میرے عزبن کر رہے ہیں ایک فارم فیل جو یہاں پر انہوں نے ایک کارڈ دینا ہے اس فارم کو فیل کرنے پر آگے میں آپ کو یہ کارڈ بھی دکھاتی ہوں پہلے ہم لوگ اپنا سامان پر کر لیں یہ سب میں نے پرچیز کیا ہے وہ یہ کارڈ ہے جو انہوں نے ہمیں بنا کر دیا ہے شاید اس لیے دیا ہے کہ اگر ہم ہر اپر یہاں سے سودا خریدتے رہیں تو اس کارڈ پر ہمیں کچھ شاید پوائنٹ میں لیں گے اور پوائنٹ کے بدلے میں شاید ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا فیلال مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا چلیے چلتے ہیں جہاں ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان جمع کروایا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چلیے اب میری آگی بائک اب ہم چلتے ہیں خدا حافظ